اسلام علیکم عادل خوشی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں ابھی برلین ایئرپورٹ پہ ہوں آج ہم جا رہے ہیں پی دس دن کی چھوٹیوں پہ ایتنس گریس ہمارا پلان ہے کہ ہم نے اولڈ گریس قدیم یونانی تحذیب دیکھیں گے اس کے بعد گریس کی آئی لینڈ سینٹرونی جانے کا پلان ہے وہ ساتھ میں جو گریس کے بیچیز ہوں گے وہاں پہ تو کافی لمبا پلان ہونے والا ہے کوشش کریں گے کہ میکسیموم چیزیں وزٹ کریں بچے فیملی کے ساتھ ہوں میں ابھی بورڈنگ اور سکیورٹی پلیزنس کے بعد میں نکلنے نکلا وہاں ہوں چائے دونے چائے تو نہیں ملے گی تو کافی دونے کے نکلا ہوں تو وہ دیکھتا ہوں کافی لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری بورڈنگ ہے جہاں سے چڑھیں گے اور تقریبا گیارہ دس پہ ہماری فلائٹ ہے انشاءاللہ دھائی بجے ہم ایتھنس لینڈ کر جائیں گے اور اس کے بعد ہوتل اور پھر سفر کا آغاز ہو جائے گا گریز کی ایکسپوریشن کا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی سیریز ہوگی وی لوگز کی تقریبا آٹھ دس ہوں گے کیونکہ دس دن کسٹے ہیں ہر ڈے کے ساتھ سے آئے گا میرا وی لوگ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گریز کو دیکھیں ہماری آنکھوں سے تو کینڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کرتے ہیں آج کی یہ مزیدار اور پھلے 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 ویڈیو اور میں دیکھتا ہوں ابھی کافی سی یو دین اسمائل بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے اور پورا ائرپورٹ ویزٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں بھی اب اس کے ساسا لگا ہوں تو یہ اگر آپ بچے کے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں تو یہ بہترین ہے یہ ایک اپنے ہاتھ پہ باندھیں دوسرا بچے کی بیگ پہ اور بچے کو لگا کہ اس نے بیگ پہنا ہوا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی رہتی ہے بچہ کہیں دو جائے گا نہیں اکثر جو ائرپورٹ پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ آگے آپ یہ باگری کوشش کر رہا ہے جتنا بھی باگے گا پکرا جائے گا بچہ بھی آپ کے ساتھ ہیں تو یہ لازمی لے رہے ہیں جہاز آ چکا ہے تو پندرہ منٹ لیٹ فلائٹ ہے سارے ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ لیٹ فلائٹ ہو گیا ہے اب یہ جہاز پہنچا ہے بورڈنگ ہونے لگی ہے تو جناب بورڈنگ ہو رہی اور اب ہم جا رہے ہیں جہاز کی طرف اسماعیل بہت ایکسائٹڈ ہے بھاگنے میں تو بہت ایکسائٹڈ ہے اب ہم جہاز کی طرف جا رہے ہیں اب ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اسماعیل سیٹ پہ بیٹھ چکے ہیں ہمیں بھائی کریں اسا ہی سیٹ پہ بیٹھ چکے ہیں تو ابھی پہ بھائی بھائی چکے ہیں ہماری فلائٹ لیٹ ہے تو نکلنے لگے ہم انشاءاللہ ایٹھنز دوڑی ہے ہمیں 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 چکے ہیں بیسیکل ہم نے اس دفعہ کیا ہے کہ ہوتل نہیں کروایا میں نے لیا ہے اپارٹمنٹ بکنگ ڈوٹ کام سے یہ تھرڈی کوارڈ میٹر کا یہ اپارٹمنٹ ہے اور ٹی وی بھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے بیڈروم ساتھ میں یہ سائی ٹیبل دیا ہو بہتا ہے تو مجھے تھوڑا سا کام بھی کرنا پرنا تھا تو میں نے اسی بھی سوچا کیونہ آپ نے یہ لے لیں اور ایسی ویزئر کے اندر ہیں آپ اسی لگا سوچا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل یہ ذرا واش روم ہے یہ چیک کریں آپ شہر صاف ستر ہے اور اس کے ساتھ ہی سب سے بڑا فائدہ کچن بھی ہے دیش واش شر اور اور وان اور فریج بھی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کلاس ویرہ کپو ویرہ کچھ پلیٹیں ویرہ بھی دیو گئے ہیں اس کی فامیت کے لئے ضرورت نہیں پڑے یہ مکانا ہوگا ہے تو ہم کھائیں گے باہر سے تو ساتھ میں اگر آپ کا ناشتہ نوستہ کرنے کا مور ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور میرے خیال کے مطابر اتنا مہنگا بھی نہیں ہے ہمارا تو یہ اتنا ہے کہ اپارٹمنٹ کیا تھا جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں اپارٹمنٹ ایسا سسٹم رہتا ہے تو ہوپلی بہتر یہ ہے اچھا لگا مجھے کھلا مولا سکون کے ساتھ ہم رہ سکیں گے ایسی ویرہ بھی ہے ساتھ میں صوفا کام بیٹ اور اندر اہترین سارا ہمارا مجھے دار مول ہے ٹیوی ہم نے چلا لیا یہ جناب پہلا پاکستانی ریسٹورنٹ ہم ٹرائی کرنے لگے ہیں سپیشل پاکستانیا پاک ٹکا 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 ٹھیک ہے یہ ہوتل ہے یہاں پہ دیسی ریسٹورنٹ اور سپیشیلٹی ان کے ٹکا ٹک گریل اور یہ وہ سارا کچھ ہے یہ دیکھیں چکن وینگز اچھلی واب یہ سارے جو سپیشل پاکستانی ریسٹورنٹ چنے بغیرہ اور کرائی گوٹ اور یہ سموس ہے اور یہ ریتہ سلاس سپیشل جس طرح پاکستان میں دیتے ہیں بنا کے اسی طرح یہ پلاو بریانی ریتہ سلاس اور ہم نے آرڈر کی ہے مٹن کرائی ہماری مٹن کرائی آ چکی ہے رہتہ سلاس کے ساتھ تو بہت لئے ابھی ہماری پہنچ رہی ہیں تو ابھی ہم کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا رہا ہے یہ ابھی ہم فری ہوئے ہیں کھانا کھا کر میں ہم نے کھائی تھی مٹن کرائی اور ساتھ میں تھی تو وہ تو کم پڑ گی تو ساتھ ہم نے پھیکھائی چکن کرائی ابھی ہم پہنچے ہیں ستارہ سویٹ سینڈ بیکر تو جناب یہاں پہ آپ کو ملیں گے ساری دیسی پاکستانی مٹھائی جو جو مٹھائی آپ نے پاکستان میں دیکھی ہوگی نا آپ کو ساری ملیں گی اور یہ دیکھیں بسکٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پتوں کی میں نوا بیک کریا اور کسی گھر میں بکارہ پر چلا گیا ہوں ساید دیسی فلمول بھائی کا نام کیا ہے جو 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 ستارہ سویرس ہے بھائی یہ بزار کا نام کیا ہے امونیا امونیا ایک کوئی دیسی نامی آئندہ ہے چور بزار کیوں گے اندرین ہے وجہ کوئی نہیں آئی گی صحیح تو بھائی اس کو میں جہاں کوئی نہیں فیل ہوا دیسی کھانا کھایا بہترین اور ابھی ہم میٹھا کھانے کے لئے ہیں اٹھائی کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں خوے والی کلوی تو جناب گریق میں یہ کافی موجی ہیں جو جربنی میں ہمیں نہیں ملتی اسے بولتے ہیں قدیم یونان تو جناب امونیا بزار ہے اور پاکستانی اس سے کچھ نہ چور بزار کے نام سے جانتے ہیں پتہ نہیں کیوں بھائی تو کہہ رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں لیکن چور بزار بسکو پہتے ہیں تو اب بسکٹ لیا اور چائے کی پتی بھی مجھے مل گیا بھائی اور جربنی سے بہت سستی ہے میری اپنی دکان پر وہ نو یورو کی ہے جو مجھے یہاں پہ مل گیا ہے پانچ یورو کی تو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً آدھا سستا ہے جربنی